دوستو اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیرے سے ہوں گے میں ڈاکٹر سید اقبال ابراہیم آج ہیپیٹائیڈس سیریز کی تیسری ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس سے پہلے سیریز نمبر ایک میں ہم نے ہیپیٹائیڈس اے کے مطالق اور سیریز نمبر ٹو میں ہیپیٹائیڈس بی کے مطالق بات کی تھی آج ہم بات کریں گے ہیپیٹائیڈس سی کی مطالق اور یہ جانیں گے کہ ہیپیٹائیڈس سی کیا ہے یہ کس طرح سے پھیلتا ہے اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اس کی تشخیص کیسے ہوتی ہے اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں اور اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے ورلڈ ہیلڈ آرگنائزیشن ڈبلو ایچو کے مطابق یہ ایک ایسی بیماری ہے جس نے اس دنیا کے تقریباً 58 ملین لوگ کو متاثر کیا ہے اور آج وہ ٹرونک ہیپیٹائیڈس سی کا شکار ہیں سینٹرز فور ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن سی ڈی سی کے مطابق امریکہ میں 2.4 ملین لوگ ہیپیٹائیڈس سی کے مریض ہیں پاکستان اور انڈیا میں بھی اس بیماری نے لاپنوں کو متاثر کیا ہے لیکن سہیت کی سہولیات کی ادم دسیابی اور لوگوں میں اس بیماری کے مطالق آگاہی نہ ہونی کی ویسے ہیپیٹائیڈس سی کے مطالق ڈیٹا موجود نہیں ہے دوستو ہیپیٹائیڈس سی ایکیور اور پرونک دونوں فارم میں موجود ہوتی ہے 15-25% لوگوں میں یہ ایکیور فارم میں ہوتی ہے باڈی کے سٹرانگ ایمیون سسٹم کی ویسے یہ انفیکشن 6 مہینے کے اندر کلیر ہو جاتا ہے اور مریض سہتیاب ہو جاتا ہے 75-85% لوگوں میں یہ انفیکشن کلیر نہیں ہوتا اور 6 مہینے سے زیادہ عرصے تک باڈی میں رہتا ہے جسے کرونک ہیپیٹائیڈس سی کہتے ہیں یہاں یہ بات بھی مختصر طور پر بیان کرنا ضروری ہے کہ اس وائرس کو جینیٹیڈ ڈیفرینسز کی بنیاد پر 7 جینو ٹائپس اور 67 سب ٹائپس میں کلاسیفائی کیا گیا ہے اس میں سب سے کومن جینو ٹائپ 1 ہے جو کہ دنیا اور خاص طور پر امریکہ میں پائے جاتا ہے دیکھیں جینو ٹائپس کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ ہر جینو ٹائپ کا علاج مختلف ہوتا ہے ڈاکٹر اس کی بنیاد پر آپ کے لیے دوائیں تجویز کرتے ہیں اور علاج کا دورانیاں بھی یا ڈیوریشن بھی اس بنیاد پر تیہ کیا جاتا ہے انکیوبیشن پیریٹ اس کا انکیوبیشن پیریٹ 6 سے 7 ہفتوں کا ہوتا ہے یعنی یہ وہ عرصہ ہے جب وائرس جسم میں داخل ہو کر علامات پیدا کرتا ہے ٹرانسمیشن اب ہم دیکھیں گے کہ یہ وائرس کس طرح سے ہماری جسم میں داخل ہوتا ہے یہ بات یاد رکھیں کہ انفیکٹڈ بلڈ اس کے پھیلنے کا سب سے بڑا سبب ہے اگر کسی کو ایسا بلڈ دیا گیا ہے جس میں یہ وائرس موجود ہو اگر ہپیٹیٹس سی کے مریض پر استعمال کی جانے والی سرینج یا نیڈل دوسرے مریض میں استعمال کی جائے گی تو یہ وائرس بہتسانی منتقل ہو جائے گیا ریزرز اور ٹرود برشز جن پر بلڈ موجود ہو وہ اس وائرس کو دوسروں میں آسانی کے ساتھ منتقل کر سکتے ہیں بہت کم کیسز میں اس کا سیکچول ٹرانسمیشن دیکھا گیا ہے یہاں امریکہ میں بہت سے ایسے کیسز دیکھنے کو ملے ہیں جنہوں نے یا تو کئی سال پہلے اپنے جسم پر ٹیٹوز بنوائے تھے یا انہوں نے اپنے ماضی میں ڈرگز کا استعمال کیا تھا اور یقیناً اس دوران اپنے دوستوں کے ساتھ سرنجز بھی شیئر کین تھیں ہم یہ بات جان چکے ہیں کہ وائرس کن طریقوں سے پھیلتا ہے لیکن یہاں کچھ اہم باتوں کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ اگر آپ ان مریضوں کے قریب ہوں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ زندگی کے ان معمولات کی ویسے یہ وائرس آپ میں منتقل نہیں ہوگا اور آپ اس سے سیف ہیں ہیپیٹیڈیس سی کے مریض کے ساتھ کھانا کھانا اس کے برطن کو شیئر کرنا اور اس کے بنائے ہوئے کھانے کھانا اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کیونکہ ان طریقوں سے وائرس نہیں پھیلتا مریض کی کھانسی اور چھیک بھی اس وائرس کو منتقل نہیں کرتے اگر ماں ہیپیٹیڈیس سی کی مریض ہو اور بچے کو دودھ پلا رہی ہو تو یہ وائرس بچے میں بھی منتقل نہیں ہوگا سمٹمز اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایکیوڈ اور ٹرونک فارم میں اس کی کیا علامات ہوتی ہیں ایکیوڈ ہیپیٹیڈیس سی اس کی علامات میں بخار تھکاور دھوکا نہ لگنا پیٹ میں درد الٹی متلی اسکن اور آنکھوں کی پیلاہٹ قابل ذکر ہیں ٹرونک ہیپیٹیڈیس سی عام طور پر مریض ہسٹری سے یہ بزہ چلتا ہے کہ دس سے پندرہ سال پہلے انہیں یرکان ہوا تھا کچھ علامات بھی تھیں لیکن جلدی وہ ٹھیک ہو گئے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس مریض کو ایکیوڈ انفیکشن ہوا تھا لیکن اس کے بعد یہ وائرس کلیر نہیں ہوا اور بوڈی میں اتنے عرصے تک بغیر کسی علامت کے موجود رہا اور جب کسی بھی وجہ سے مریض کی ایمینٹی کم ہوئی تو پھر یہ وائرس دوبارہ سے ایکٹیو ہو گیا اب یہاں ٹرونک فیس میں داخل ہو کر اس نے لیور کو ڈیمیش کرنا شروع کر دیا اس کی ویسے جو علامات ہوتی ہیں ان میں مریض کو بلیڈنگ شروع ہوجاتی ہے یرکان ہو جاتا ہے یورین ڈارک ہو جاتا ہے وزن کم ہو جاتا ہے ٹاؤنگوں میں سوجن آ جاتی ہے پیٹ فلوٹس کی جمع ہونے کی ویسے پھول جاتا ہے جسے اسائیٹس کہتے ہیں جیسے جیسے لیور کا ڈیمیش بڑھتا ہے مریض کنفیوز دکھائی دیتا ہے اورینٹیشن متاثر ہوتا ہے مریض صحیح طور پر بات نہیں کر سکتا ہاتھوں میں ٹریمرز دکھائی دیتے ہیں مریض ڈراؤزی ہو جاتا ہے اس کنڈیشن کو ہپیٹک انسیفیلوپیتی کہتے ہیں اور اگر اس کا بربق علاج نہ کیا جائے تو مریض کومے میں بھی جا سکتا ہے کامپلیکیشنز ہپیٹیٹس سی کے مریضوں میں جو کامپلیکیشن دکھائی دیتی ہیں ان میں سیروسس لیور کینسر اور لیور فیلیر شامل ہیں اس کی تشخیص کے لیے بلڈ ٹیسٹ کرائی جاتے ہیں جس میں ہپیٹیٹس سی وائرس کی کونٹیٹی کو بلڈ میں چیک کیا جاتا ہے جسے وائرل لوڈ کہتے ہیں اس کے علاوہ وائرس کی جینو ٹائپ کو بھی چیک کیا جاتا ہے لیور فنکشن ٹیسٹ یا الیفٹیز بھی کروائی جاتے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ لیور کے فنکشن کس اترک متاثر ہوئے ہیں لیور بائپسی اس کے ذریعے یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ لیور میں سیروسز فائبروسز یا کوئی کینسر تو نہیں ہے اس کے ذریعے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لیور میں انفلمیشن اور ڈیمیج کس حد تک ہوئی ہے پریونشن آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس وائرس سے ہم کس طرح سے بچ سکتے ہیں سب سے پہلے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اس سے بچنے کے لیے کوئی بھی ویکسین نہیں ہوتی اس لیے جو بھی احتیاطی تدابیر میں یہاں بتانے جا رہا ہوں ان پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے یاد رکھیں جب بھی ہیپیٹائیڈی سی مریض کے بلڈ کے ساتھ آپ کا کوئی بھی کانٹیکٹ ہو تو گلفز کا استعمال لازمی ہے جب بھی کلینک یہ ہاسپیل جائیں اور آپ کو انجیکشنز لگائے جا رہے ہوں تو اس بات کو خاص طور پر یقینی بنائیں کہ اس لیے نئی ہو اپنے استعمال کیے ہوئے ریزرز ٹروت برشز اور ٹاولز کو کسی کے ساتھ بھی شیئر نہ کریں چاہے وہ گھر کا فردی کیوں نہ ہو جب بھی باربر شاپ پر جائیں تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ نئے بلڈ استعمال کریں کان اور ناک کچھ ادواتے وقت خواتین کو چاہیے کہ یہ دیکھیں کہ ان پر استعمال ہونے والی نیڈلز نئی ہو ٹیٹوز کو جتنا بھی ممکن ہو اوائٹ کریں اگر آپ کا سیکس پارٹنر ہیپیٹائیڈی سی کا مریض ہے تو آپ کو چاہیے کہ لازمی طور پر سیف سیکس کی طریقوں پر عمل کریں ٹیٹمنٹ علاج کے لیے وائرس کا جینو ٹائپ دیکھا جاتا ہے یہ دیکھتے ہیں کہ لیور کا کتنا ڈیمیج ہوا ہے اور مریض کو دوسری کونسی میڈیکل کنڈیشنز ہیں آج کل نئی انٹی وائرل میڈیکیشنز اویلیبل ہیں انہیں ڈائریک ایکٹنگ انٹی وائرل میڈیسنز کہتے ہیں یہ بہت ایفیکٹیو ہیں اور ان کا کیوریٹ بھی نائنٹی پرشنٹ سے زیادہ ہے عام دور پر اس کا علاج آٹھ سے بارہ ہفتوں میں مکمل ہو جاتا ہے آپ کو چاہیے کہ اپنے ڈاکٹر سے علاج کے بارے میں ضرور روجو کریں آپ کا ڈاکٹر ہی آپ کا مکمل معاینہ کرنے کے بعد اور آپ بھی تمام ریپورٹس کو مدنظر رکھتے ہوئے اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ آپ کو کونسی میڈیسن دینا چاہیے اور اس علاج کا ڈیوریشن یا دورانیا کتنے ہفتوں کا ہوگا دوستو امید ہے اس ویڈیو نے آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ کیا ہوگا ان مفید معلومات کو اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں اب اجازت دیں اپنی صحت کا بہت حیال رکھیں انشاءاللہ ارلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ